بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور گوتا ہی نہیں کرتے تو اسی لحاظ سے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری سے متعلق آگہ کریں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی لحظہ میں بہت سے مرنے والوں کی جانیں تنہا کیسے قبض کرتے ہیں اور ملک الموت کے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لاعلم تھے عزیز خاتین و حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور انہی ملائکہ میں سے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت عزیز علیہ السلام ہے جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام چار فرشتوں کے سپرد ہے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواوں کا کام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے اسی طرح حضرت عزیز علیہ السلام روح کو قبض کرنے پر معمور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل اتنی بڑی دنیا ہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں مرتا ہے کوئی کسی کونے میں مرتا ہے تو تم اتنے لوگوں کی روح ایک وقت میں کیسے قبض کرتے ہو تو اسرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے سامنے ایک پلیٹ میں پڑی چیز کی مانند ہے جس کی روح کا حکم ہوتا ہے اس کو اللہ کے حکم سے اٹھا لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سوپی ہے اور ہم مثال سے بھی اس کے وضاحت کرتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ تنہ تنہا اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ایسے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا انسان عقل تصور بھی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں عرب و مخلوقات کو وجود پخشتے اور اتنی ہی مخلوقات کو فنا کرتے ہیں یہ وہ لا متناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے اور وہ لا متناہی علم ہے جس کا عقل تصور بھی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں آن واحد میں ان ذرات کی بقدر کام سر انجام دیتے ہیں اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں روح قبض کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں یا ملک الموت جس کی موت کا وقت آپ پہنچتا ہے وہ اپنی روح قبض کروانے کے لیے خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اسے ایک ایسی مثال سے سمجھئے فرض کرے ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور انٹینہ ہے جو کسی مخصوص فریکونسی پر کام کرتے ہیں جب ہم اس فریکونسی پر کام کرنے والے ٹرانس میٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیو پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح مخلوق اپنے تمام ترجز و فقر کے ساتھ قدرت و عزت کے مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے اور جب اس کی تخلیق یا روح کی سپردگی کا مقررہ وقت آتا ہے وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ محسوس کرتی ہے جب ایک آجز انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اجزوں نقصان سے پاک اور قدرت والی ہستی جس کا ہماری ارواح و انفاس کے ساتھ گہرہ تعلق بھی ہے ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے آجز آجز جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کا کہا گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے اس ذات کے قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا مٹی کیوں نے ہلائے تو حضرت جبرائیل نے زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا پھر میکائل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا حتیٰ کہ ملک المات یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا اے زمین جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی جان بھی تم ہی قبض کرو گے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں انسانوں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا آج آپ دیکھ لیں جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام رات کے دو بجے آئے اور اس کی جان لے گئے بلکہ ہر موت پر یہی سننے کو آتا ہے کہ فلاں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یا کسی کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی یا کسی اور بیماری کی وجہ سے لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دن میں تین مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرماتے ہیں جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا میں تو اللہ کی طرف سے معمور ہوں نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ ہی اس کی روح قبض کی مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص تاخل ہوا آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے اس گھر میں کس نے تاخل ہونے دیا اس نے کہا گھر والے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے یہ تو بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آ رہی تو ملک الموت نے پیٹ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے فوراں تعوض پڑا اور ان سے کہا آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا ہوں ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب اس نے پیٹ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے ابن مسود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا مو موڑ لیجئے اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کی شولے نکل رہے ہیں اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور مو سے آگ نکل رہی ہے یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی تاری ہو گئی اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف پرداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں ملک الموت نے کہا کہ ذرا مو پھیر لیجئے آپ علیہ السلام نے مو پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے ادیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ